بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت اور کن اپنے فیزز سے گزرتے ہوئے آپ کی دعوت کا سلسلہ چلا اور فتح ہوئی تو یہ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک پوری ایک 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 طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریننگ کی گئی کہ آپ کا بھی ایسے ہی فیزز ہوں گے مشکلات کے تو یہ دیکھئے کہ اب تک ہم ٹونٹی ٹو معاملات ہم پڑھ چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک یہ پورا خواب میں آ گیا تھا کہ ابھی آپ پہ نبوت آئے گی اور آپ بھائیوں نے سازش کی اور آپ کو کوئے میں پھینک دیا اور وہاں سے مختلف کچھ ایک قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے وہاں سے پانی نکالا تو نکلے یوسف علیہ السلام بڑے پوچھ ہوئے ان کو لے کے ایجپٹ میں بیش دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک آسانی کر دی کہ جس آدمی نے خریدا تو اس کو اپنے بیٹے کے طور پر رکھا اور وہ میاں بی بی نے رکھے رکھا اور رکھتے رکھتے آپ پھر جوانی کی ایک زندگی میں آئے اور جب آئے تو پھر اگلا مرحلہ آنا شروع اب یہ دیکھئے کہ یہ جیسے کہ میں نے اب کوئی بتایا تھا کہ فلسطین جو اس کو قعان یہ کہتے تھے اس زمانے میں تو اب وہاں سے سیٹل ہو کے ابھی اکیلے ہی ایجپٹ میں آئے کہ یہ ہسٹری میں اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سے تقریباً یہ واقعہ آپ سے آلموس تھری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ یئرز اتنا سال گزر گیا تو اس زمانے کے بات اور یہ اس زمانے میں ایجپٹ دنیا کے سب سے بڑی سوپر پاور تھی تو وہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو وہاں پہ گئے اور یہ ڈیلٹا کا ایریا بہت اگری کلچرل ایریا میں آپ گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سا علم وہ سکھایا حکمت علم اور یہ لوجیکلی چیزوں کو ایک معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی اب آپ جوان ہوئے جوان ہوئے تو ایک نیا ایشو آیا اور وہ تھا سکینڈل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَرَا وَدَتْهُ اللَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَا وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَضَ اللَّهِ نَهُ رَبِّي اَحْسَنَا مَسْوَاءَ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْظَالِمُ کہ یوسف جب عورت کے گھر میں تھے تو وہ اس پر دورے ڈالنے لگی اس نے ایک دن دروازے بند کر لیا اور بولی کہ آجاؤ یوسف علیسلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ میرا وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے میں یہ خیانت نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلانی پایا ان کو فلانی پایا کرتے کبھی ان کو کبھی کوئی نعمت نہیں ملتی تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ایسی حرکت کروں تو اب اگلی نے تو دورے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ لیکن اگلی نے پھر کوشش کی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَىٰ اَنْ رَآہَا اَرْرَآہَا بُرْحَانَ رَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ حقیقت یہ کہ اس عورت نے تو یوسف علیسلام کا ارادہ کر لیا تھا وہ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کا ارادہ کر لیتے اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بہہیائی کو دور رکھیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے یعنی بہت مخلص تھے عورت نے ایک بڑی کوشش کر لی اور جو جو بھی اپنا جو سٹائل بھی ہوگا اس زمانے میں ویسا اگلی نے وہ کیا تو اب اس میں ایک یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ بھی ایک یہ خواہش آ جاتی لیکن اللہ تعالی نے پھر یہ کیا کہ ایک برہان ایک کچھ ایسے طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھا دیا کہ بھی کہ اس سے برائی اور بہہیائی سے دور رہنا اور آپ دور ہی رہیں اگلی نے بڑی کوشش کی اب یہ جو واقعہ ہوا اس پہ آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو اس میں وہ آتا ہے کہ ان کو یہ نظر آیا کہ اپنے والے صاحب اچانک نظر آ گئے کہ وہ جناب ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرنا اب رکھیں ہو سکتا یہ ہو لیکن یہ بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے کہ جس سے یہ ایک بتایا گیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے کسی اور طریقے سے کیا تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ لوجیکل ہی ان کو سمجھا دیا ہو کہ بھی یہ حرکت نہیں کرنی تو یہ اس لئے اس سے وہ بچ گئے ہو تو یہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے معاملہ اصل امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیتا ہوتا ہے جن کو نبی بنانا تو اب یہ ہوا لیکن اگلی نے پھر بڑی کوشش کی تو پھر کیا ہوا وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی ایک طرف بھاگے اور یوسف علیہ السلام کو روکنے کی کوشش میں عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے کھینچ کر پھار دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت نے کیا کہہ دیا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے انہیں دیکھی اگلی نے کیسا یہ ایک پورا ڈراما کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھاگنے کے لیے نکل رہے ہیں اگلی نے کسی طرح سے آپ کی جو قمیز ہے وہ پکڑ لی اور پکڑ گئے جناب اس میں ظاہر ہے کہ پھٹ گئی ہوگی وہ کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوگی پھٹ گئی لیکن اب وہ پھر بھی بارار بھاگے بھاگے دروازے تک پہنچے تو وہ شہر آگیا عورت کا تو اب اگلی نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے وہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ کر دیا کہ جی دیکھو جی یہ تو لڑکا جو ہے یہ میرے ساتھ یہ غلط حرکت کرنا چاہ رہا تھا تو چلو اس کو یا قید یا پھر درنک سزا تھا اب وہ جو شہر تھا وہ کچھ معقول تھا اسے کچھ سمجھ آگے کہ سیچویشن کچھ اور ہے قَالَهِيَا رَا وَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَائِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْكَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ وَإِنْكَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِّنْ دُبُورٍ فَصَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الْصَادِقِينَ یوسف نے کہا کہ جی اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی معاملہ آگے بڑھا تو عورت کے ایک اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینے میں ایک پورے ایویڈنس کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی شرٹ آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور جھوٹا ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے اب ایک کوئی معقول آدمی انہی فیملی کا وہ بھی آگیا بیچ میں اب وہ بحث چل رہی تھی یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھی میں نے نہیں کیا تھا یہ تو وہ خاتون کی یہ حرکت ہے تو ابھی وہ بحث چل رہی تھی تو اتنے میں وہاں کو آگیا اس نے کہا کہ جناب ایک یہ پورے قرینے کے طور ایویڈنس کے طور پر کہ یہ پروف کے طور پر یہ دیکھا کہ جی آپ یہ دیکھ لیں اگر تو آگے سے پٹا ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ یوسف علیہ السلام مادلہ یہ جھوٹا ہے اور اگر یہ پیچھے سے پٹا ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچ ہے اب شہر نے پھر دیکھا فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُورِنْ دُبُورِنْ قَالَ إِنَّهُ مِنْ قَيْدِ كُنَّ اِنْ قَيْدَ كُنَّ عَظِينَ یوسف اعْرِضْ عَنْ هَذَا مَسْتَغْفِرِ لِزَمْبِكِ پھر جب شہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو غصے میں بول اٹھے کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑی غزب کے ہوتے ہیں یوسف اس بات کو جانے دو اور عورت تم اپنی گناہ کی معافی مانگ لو اس لیے کہ اصل میں تو تم ہی خطہ کھا دیں اب شہر نے خود فیصلہ پھر کر لیا کہ آنجی کنفرم ہو گیا کہ یہ ان کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ کی دیکھئے کہ یہ اس زمانے میں بھی یہ ایک کرینے سے ایویڈنس سے کہ یہ کوئی مقدمہ اس طرح سے بھی چل جاتا تھا اس زمانے میں ایسا تھا آج کل تو ٹکنالوجی ایسی آگئی ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ کے ذریعے یہ پورا ایویڈنس مل جاتا ہے تو اب یہی ہے کہ عدالت کو بھی اسی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ قرائن کے لحاظ سے ایک مقدمے کا پھر ڈسین ان کو اس طرح کرنا چاہیے اب یہ دیکھئے کہ یہ پورا معاملہ دیکھ لیا کہ بھی یہ تم اب کرو تو اچھا اگلے نے کوئی اس لیے ایکشن نہیں لیا کہ بھی وہ پھر آپ بدنام ہو جائے گا تو اس لیے اگلے نے بی بی کا کچھ نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ جوڑا تم توبہ کرو اتنا ہی کر لیا بس اور یوسف تم تو خموشی سے بس چلے جو 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 تو یہ وہ تو یہ تو سکینڈل کا پہلی سازش ہوئی جو نقام ہوئی لیکن اگلی نے پھر دوسری آپشن پھر گی اب دوسری کیا معاملہ ہو وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ بِمْرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَطَاحَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي دُلَالٍ مُبِينَ شہر میں کچھ عورتیں آپس میں بحث کرنے لگیں کہ عزیز عزیز کون تھا یہ منسٹر تھا اس کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے ہمارے نزدیک تو وہ کھلی ہماقت میں مبتلا ہے شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح رام کیے جاتے ہیں یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ خواتین کی کوئی اگر ایک بات ہوتی ہے تو وہ دوسری تک پہنچ جاتی دوسری سے تیسری میں وہ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نے کوئی اپنی کسی دوست کو بتائی ہو کہانی تو اگلی نے اور دوست عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگیں لو جی وہ ایسی بے وکوف ہے اس کو طریقہ ہی نہیں آتا تو اب اس کو اس طرح سے ڈورے لگا رہی تھی تو یہ طریقہ نہیں تھا یہ طریقہ تھا اگلیاں یہ بحث کرنے لگیں اب جب اسی عورت کو پھر یہ بات پہنچ گئی اپنی دوست اب کیا ہوا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعددت لہن متکان وعتد كل واحدة منہ سکینو وقالت خرج علیہن فلما رائینہ اکبرنہ وقطعنہ ایدی یا ہن وقلنا حاشل اللہ ما حاذ بشرا ان حاذ اللہ ملکن کریم سو ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بے جا کہ وہ بھی اپنا ہنر آزمال ہے اور ان کے لئے ایک فنکشن تیار کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آجا پھر جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوط ہو گئی اور اپنی بات ان سے منوانے کے لئے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے لیکن ناکام رہی اور بلاخر پکار اٹھی ہاشا اللہ یہ آدمی نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے یعنی اب اگلیوں نے کہا کہ چلو اب ہم پلان کر کے دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانے گا کہ تمہیں تو طریقہ نہیں آتا تھا ہم کر لیں گی تو اگلی نے بھی کہا اچھا آجو تمہیں یہ تجربہ کر لو کہا چلو چھوڑیاں لاؤ چھوڑیاں آگئی سامنے اب ظاہر ہے کہ کچھ اپنا ایک شاید کوئی فروٹ ہوں گے یا کوئی اور چیز ہوگی کھانے کی اور وہ ہوگی ساتھ وہ ہوگی تو اب یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے ان کو بلایا کہ آؤ جی سامنے جیسے آئے تو جناب اگلیوں نے بڑی محبت کرتے ہوئے اور اپنے ہاتھ جناب وہ بھی تھوڑے سے زہرہ پورے تو نہیں الگ تو نہیں کاٹ بھی ہوں گے زرہ چھوٹے سے کیے کہ ہم تو جی تمہاری محبت کر رہی ہیں لیکن وہ آپ علیہ السلام سے فارن ہٹ گئے کہ یہ تو بھی کوئی فرشتہ ہی ہے کہ ہمارے اس طریقے سے یہ جان چھوڑا کے چلے گئے تو آپ دیکھئے کہ اس سے ہماری عبرت یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسی آپشن مل جائے تو ہمیں بھی بھاگنا ہے کہ حضور یوسف علیہ السلام کے اس طریقے سے ہمیں یہ طریقہ مل رہا ہے اور اسی طرح خواتین کو بھی اگر کوئی اسی طرح کی آپشن کوئی اگر لڑکا یہ دے تو ہمیں بھی خواتین نے بھی اس میں دور رہنا ہے اب کیا ہوا اب اگلیوں کی بحث آپس میں چلے قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِی فِيهِ وَلَقُدْ رَا وَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَمَا وَلَئِنْ لَمْ اس وزیر کی بیگم نے کہا دیکھ لیا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچی نکلا تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور زلیل ہو گا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چل گیا لیکن آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوتَتِ يَجْتُ يَجْعُوتِ وَإِلَّا يَصْرِفْ عَنِّي قَائِدَهُنَّ أَصْبُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ الْجَاہِلِينَ يَدْعُوتَتِ یعنی اس میں یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب جیل مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اب اگر ان کے فریب کو آپ نے مجھ سے دفعہ نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو بڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ یہ دعا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ الْسَمِعُ الْعَلِيمِ سو اس کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کا فریب اس سے دفعہ کر دیا بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور پھر وہ جیل میں چلے گئے اب جیل میں پہنچ گئے یعنی اب وہ یہی ہوا کہ اگلیوں نے یہی ایسا کوئی مقدمہ کر کر کے اور ان کو جناب وہ پھر صدا کے طور پر جیل میں اب چلے گئے پھر جیل میں اپنے کہ چلو جان چھوٹی اب میں کوئی گناہ تو نہیں کر پایا الحمدللہ اب پھر جیل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پھلائی تو لگتا یہ ہے کہ شاید جیل میں وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ثُمَّ بَدَ لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَعَعُ الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّحِينَ پھر اس کی بے گناہی کے بے یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مسلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازمان قید کر لے یعنی اب ان کو لوگوں کو تو پتا چل گیا کہ جناب انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا لیکن اس بہانے سے چلو یار کسی طرح کہ ہم پہ الزام نہ آئے الزام انہی پہ آئے اور لے کے ان کو ڈال دیا جائے گا عبقیو ودخل معاہو السجن فطیانی قال احدهما انی ارانی احصروا خمرا وقال الاخر انی ارانی احملوا فوق رأسی خبزا اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نہ چھوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑھیاں کھا رہی ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں یعنی اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جس طرح سے ایتھکس کے ساتھ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو کر رہے ہیں وہاں پہ تو اب وہ دو لڑکے بھی آگئے انہوں نے خواب میں دیکھیا تو ان کو پتا چلا کہ جناب ان کو خواب کا کافی پتا چلتا ہے کہ کیا ہوگا تو اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خواب میں اب ہم لوگوں کے ساتھ خواب میں ہوتا ہے کہ کبھی تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انڈیکیٹر آ جاتا ہے کہ بھی یہ اس طرح کا ہو سکتا ہو جائے تو بندہ پھر احتیاط کر لے اور کبھی یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے کچھ کنفرم نہیں ہے مارا ہوتا ہے تو اس سمانے میں یہ ایک اسپیشلی یہ خواب کے علم کا بڑا زیادہ ایک لوگوں کو زیادہ یہ ہوتا تھا وہ اس کو ایک سائیکلوجیکل سائنس کو بہت زیادہ سمجھتے تھے تو ان کو پتا چلا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو بڑا پتا چلو ان سے پوچھتے کہ ایک دیکھ رہا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یعنی یہ شراب لگتا ہے کہ کوئی جوس ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی شراب ہو یا جوس ہو پتہ نہیں کیا چیز ہو جو یہ بادشاہ کو دیتا تھا اور دوسرے کو لگا کے میں روٹی بنا رہا ہوں اور اس میں چڑیاں بھی کھا رہی ہیں یہ میں نے دیکھا تو چلو ان سے پوچھتے ہیں تو اب وہ گئے یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی گئے تو آپ نے کیا فرمایا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طُعَامٌ تُرْزَقَانِهِ اللَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعْوِلِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ ہم کافر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں جو کھانا جب آپ کو ملتا ہے وہ بھی آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں یعنی آپ حضر یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ موقع ہے کہ اگل آپ سننا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہ دعوت شروع کیا کہ آپ کو آپ کھانے میں ہو سکتا ہے ابھی کچھ ایک دو گھنٹے ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا دیا کہ ٹائم یہ ہے چلو یہ کروں پھر تمہیں کھانے سے پہلے بتا دوں گا اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا مذہب اختیار کر لیا ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک چلائیں یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے واضح کر دیا لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے انہوں نے یہ بتایا کہ بھی اب اصل چیز یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نبی میرے بزرگ ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام یہ ان کا دین کو میں ابھی اسی پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکتا تو یہ اب توحید کی پورا دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سنا دی اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو مختصرا ہے لیکن انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتائی ہوگی جو جو دلائل ہوں گے یا ان لوگوں کے ذہن میں جو جو آئیڈیاز ہوں گے پورے جو question answers ہوں گے کر رہا ہوگا معاملہ تو کرتے کرتے تو پھر انہوں نے پھر فرمایا یا صاحب 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 میری جیل کے ساتھی ہو کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے ما تعبدونا من دونہی اللہ اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان انس حکم اللہ لیلہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ ذالک الدین القیم ولیکن اقتر الناس لا یا علمون آپ اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہیں جو آپ نے اور آپ کے باب دالہ نے رکھ لی ہیں اللہ نے ان کی کوئی ثبوت نہیں اتاری اقتدار صرف اللہ کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی دین قائم ہے مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی یہ کچھ قرآنے بزرگوں کے وہ کر کے تو اس کی یا تو ان کی تصویر یا ان کی کچھ بت بنا کے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں یا ان کی قبر پر کر رہے ہیں پوجا تو یہ نہ کریں بلکہ اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ لوجیکل انسان سمجھتا ہے کہ اللہ یہ کی ہے لیکن انہوں نے بس یہ کر دیا تھا جی یہ اللہ کے ولی اللہ ہیں تو چلو جی اللہ نے ان کو بھی یہ آثوریٹی دے دیئے تو اب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ بتائیے کہ کہاں ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس کائنات کے معاملات کو چلانے کی آثوریٹی کہاں دیئے اگر دیئے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں لکھ دیتا تو وہ نہیں ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ پہنچی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ بتا رہے تھے بتائیے کہاں ایویڈنس ہے تو لوگوں کو سمجھایا پھر اب ان کو خواب کی تعبیر بتا دی کہ جناب یہ آپ کی سیچویشن ایسی لگ رہی ایسی ہوگی یا صاحب سجنی اما حدکما فیسقی ربہو خمرن وامل آخر ویسلبو فتاکلو طیرو من رأسی قدی الامر اللذی فی تستف تستف تیان میرے جیل کے ساتھیوں آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ میں سے ایک تو اپنی منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کا سار نوچ نوچ کر کھائیں گے اس بات کا فیصلہ ہوا ہے جس کے بارے میں آپ دونوں پوچھ رہے تھے تو جینا اب وہ جو شراب یا جوس جو بناتا تھا کہ بھی اس کی یعنی ہوا کیا تھا کہ ان دونوں پہ الزام تھا کہ جی بادشاہ پہ زہر دیا تو پھر بعد میں جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ نہیں جی یہ جس نے جوس پہ لائیا تو وہ نہیں ہے بلکہ جو روٹی جو بناتا ہے جو بھی ان کا شیف ہوگا بھی اس نے یہ کیا ارکت تو اس کو پگڑ گیا پھر سولی کی صدا دے دی کی سولی کا یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایک پوری یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی فیرونی تھے جو ایجپٹ کے پورے سپر پاور کے جو بھی بادشاہ وہ فیرونی ہوتے تھے تو لے کے ان کو جناب اس طرح سے ٹھوک کے کیلوں کے ذریعے لٹکا دیتے اور تھوڑی دیر مر جاتے لو یہ کیا تب یوسف علیہ السلام نے پھر مزید یہ بھی ایک ریکوست کر دی وَقَالَ لِلَّذِي ذُنَّا أَنَّهُ نَاجِمْ مِنْهُمْ مَذْكُرْنِي اِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِسَا فِسْسِجْنِ بِدْعَا سِنِينَ ان میں سے جس کے نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہا ہو جائیں گے انہوں نے اس سے کہا کہ ابھی اپنے آقا سے میرا ذکر کر لینا مگر شیطان نے اس کو اپنی آقا سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال تک اسی طرح جیل میں پڑے رہے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تا کہ نہیں ابھی اور ٹائم ہو جائے ان کی ایک جو سبر کا امتحان ہے یہ چلتا ہے تو وہ چلتا رہا اور وہ اگرہ بھول گیا اور چلتا رہا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ہو سکتا ہے ایک دو سال بعد جا کے یہ واقعہ ہوا کہ بادشاہ کے بھی ذہن میں خواب آگیا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمانی یاکلہن یاکلہن سبع اجاف و سبع سنبلات خدر و اخر پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیں ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی ہیں اور وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں تو دربار کے لوگوں مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو تو لوگوں نے کہا جی یہ پریشان خواب ہے اور ہم اس طرح کی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے یہ پتلی گائیں جو ہیں موٹی گاؤں کو کیسے کھا رہی ہیں اور بالکل سوکھی جو بالیں ہیں تو وہ کس طرح سے ان کو ہری ان کو کیسے کھا رہی ہیں یہ ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا یہ کچھ ہو وَقَالَ اللَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتِين اَنَا اُنَّبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ تو اس دو قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا تو اس نے کہا کہ جی میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا جاننا چاہتے ہیں تو ذرا پلیز مجھے جیل میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے تو یہ اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جیل میں جو ہے نا وہاں کی اجازت دے دے ہم میں چلا جاؤں جاکہ یہ انفرومیشن لے آتا ہوں تو اب یاد آگیا اسی کیا دیو تو اب کیا ہوئا یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان سمانی یأکلون سبع عجاف و سبع سنبلات خدر و اخر یابسات لعلی ارجعو اللہ الناس لعلهم یعلمون اس نے جا کر کہا کہ یوسف یہ صاحب ہدایت ہمیں ساتھ مٹی گائیوں کے بارے میں بتا دیجئے جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ ہری اور دوسری ساتھ سوکھی بالیوں کے بارے میں اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کی تیر چلانے کی بجائے وہ بھی جاننے کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے پھر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعَابًا فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرَهُوْهُ فِي سُنْبُ لِهِ اللَّا قَلِي لَمْ مِمْ مَا تَعْقُلُونَ یوسف نے کہا کہ ساتھ برس تک آپ برابر کھیتی کریں گے لہذا جو فصل آپ کھاتے اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جسے آپ کھا جائیں باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دی جائے گا تاکہ خراب نہ ہو سُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْقُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّا إِلَّا قَلِي لَمْ مِمَّا تَحْصِرُونَ سُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاسٌ نَاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ اس کے بعد پھر ساتھ برس بہت سخت آئیں گے جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے آپ محفوظ کر لیں گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لئے آپ نے ایک انونٹری فراہم کیا ہوگا کہ جو آپ نے انونٹری کی ہوگی اس کو آپ کر لینا تو اگلے ساتھ برس جب سخت ہوں گے جب زیادہ اگریکلچر نہیں ہوگی تب استعمال کرنا تو پھر بتایا کہ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں بارانِ رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نہ چھوڑیں گے کہ پھر یہ بھی ہو جائے گا تو لیکن یہ سات سال بڑے اچھے آئیں گے پھر سات سال آپ پہ یہ کہت کا پیریڈ آئے گا تو اب اس کی ابھی پلان کر لی جائے گا یعنی آپ ایڈوانس میں انونٹری کر لی جائے گا تو اب یہ دیکھئے کہ اس زمانے کی جو سائنس ان کو جتنی یہ معلوم تھی اور آج کل بھی لوگوں کو یہ اگری کلچرل سائنس جو ہے اس کا ان کو پتا ہے کہ بھی آپ اگر اپنی گندم کو انہی بولیوں کے ان کے اندر بالیوں کے اندر ہی اگر رکھے رکھے تو تب یہ کافی عرصتہ خراب نہیں ہوتی تو یہ کر لو تا کہ اس سے آپ وہ جو مشکلات کا پیریڈ ہو گا یہ ایسا آسان رہے اب اس ٹائم پہ جب وہ اگلے نے جا کے اس شخص نے لڑکے نے جا کے بادشاہ کو پوری انفرمیشن بتائی تو بادشاہ نے کیا کہا وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُنِ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعْ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُن نِسْوَةِ اللَّاتِ قُطْعْنَا اَيْدِيَهُمْ اِنَّ رَبِّ بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ مگر جب تاصد یوسف علیہ السلام کے پاس انہیں لینے کے لیے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس آپ واپس جائیے اور ان سے پوچھ لیجئے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقع ہے اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اب یہ مجھے ازادی کے وقت تھی اب یہ بادشاہ بلانا چاہ رہا ہے تو ذرا بادشاہ کو موقع ملا کہ چلو یہ بتا دوں تاکہ یہ اصل سیچویشن بھی سامنے آ جائے کہ جو مجھ پہ الزام لگا ہو ہے تو وہ الزام صحیح ہو جائے قول ما خط بکن از راوتن یوسف عن نفسی قل حاش للہ ما علمنا علی من سوء قول رم رات العزیز الان حس حسل حق انا راوتو عن نفسی واننہ لمن الصادقین بادشاہ نے انی خواتین کو بلا کر پوچھا تمہارا کیا معاملہ جب تم نے یوسف کو فسلانے کی کوشش کی تھی سب نے گوائی دی کہ ہاشا اللہ یعنی اللہ کی قسم ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا وزیر کی بیوی بھی قول اٹھی اب حق کھل چکا ہے یہ میں ہی تھی جس نے اس کو فسلانے کی کوشش کی تھی اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے انہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ سکینڈل جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیا گیا تو اسی سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹریننگ دے گئی کہ یہ ایسا ہی معاملہ آپ پہ بھی ایسا ہی اس سے ملتا جلتا معاملہ ہوگا یعنی نبیوں پہ اللہ تعالیٰ یہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ جن کا یہ کس طرح سے ان کا سبر رہتا ہے تاکہ ہم پر ایک یہ پتا چل جائے کہ اچھا جی ہمیں بھی اگر مشکل آتا ہے ہمیں کیا کرنا تو آپ صورت الاحزاب میں اور صورت نور روم میں صورت نور میں آپ پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین رضی اللہ عنہ پہ بھی یہ سکینڈل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے واضح کر دیا تھا اور اس کے بعد لیکن اس ٹائم تک کے دوران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفات رہیں تو یہ ہوتا رہتا کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کا معاملہ ایسے اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو طریقہ پتا چلے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو اب پھر یوسف علیہ وسلم کو جب یہ پتا چل گیا تو پھر اگلا معاملہ ہوا ذَلِكَ لِيَعْلَمَانِي لَمْ اَخْخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَلْخَائِنِ وَمَا اُبَرِّئُ اُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُوءِ إِلَّا مَا رَحِوَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِمِ یوسف نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ وزیر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اس کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا میں کچھ اپنی نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ جب میرا رب رحم فرمائے حقیقت یہ کہ میرا رب بڑا بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مقدمے میں جواب میں کیا کہ دیکھئے جی یہ خیانت میں نے نہیں کی تھی تو یہ سیچویشن تھی اور رہے رہے کہ انسان کے اندر جسم میں یہ تو آتی ہے کہ یہ خواہش تو آ جاتی ہے لیکن یہ اللہ تعالی بچا دیتا ہے تو یہ دیکھئے کتنی آجزی انہوں نے کی کہ یہ اپنا کوئی بیریفیٹ بڑا نہیں بتایا بلکہ یہ انہوں نے یہ کہ یہ اللہ تعالی یہ ہے کہ جو مجھے اس سے ان برائیوں سے بچا لے تو تب پھر بادشاہ نے کہا باتشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے لئے خاص رکھوں گا انہیں اپنے خاص رسپونسیبلیٹیز کے لئے رکھوں گا پھر جب اس نے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس ملک کے خزانے کہ اس کے جو ٹریجری میری سپورٹ کر دیجئے اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں کہ میں ویرہاؤس مینجمنٹ میں جانتا ہوں اور علم یعنی ایک فینینینشل انیلیسٹ کے طور پر بھی میں رکھتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا علم سکھا دیا تھا ٹریجری کا فینینینشل انیلیسس کا فینینینشل مینجمنٹ کا اور ویرہاؤس مینجمنٹ کا یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھا دی تھی تو آپ نے کہا کہ جنب آپ فرما رہے ہیں بادشاہ کو کہ یہ رسپونسیبلیٹی اب دینا چاہ رہے تو یہ دے دیں یہ میں کر سکتا ہوں تو آپ نے اپنی صلاحیتیں بتا دیں تو بادشاہ نے یہی کہا کہ آپ صاحب اقتدار ہیں کہ آپ ہی رسپونسیبل ہوں گے انہی معاملات کو تو آپ کیوں کہلیں کہ ایک طرح کے آپ فینینینس منسٹر بن گئے یہ ریزلٹ ہوا لیکن جب یہ ریزلٹ ہوا تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَالْعَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتداء ایک فینینینشل منسٹر عطا فرمایا اور اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نماز دیں اور خوبی اختیار کرنے والوں کا عجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے آخرت کا جرالبتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر درتے رہے خبردار رہے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں تو بس یہ ہے اب یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ کر دیا یوسف علیہ السلام کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکلات دیئے اور وہ سبر میں بھی وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دنیا کی سپر پاور کے اس زمانے کی جو سپر پاور تھی اس کے لیے فینینشل منسٹر بنا دیا انہیں اس کے لیے طریقہ اللہ نے یہی کیا کہ اس بادشاہ کوئی ذہن میں آئیڈیا سکھا دیا اور وہ بھی اس نے فوراں اس پر عمل کر لیا تو یہ ہوا رہا ہے کہ اب یہ پورے ایک ٹریجری اس سب کو مینج کرنے لگے حضرت جوسف علیہ السلام اور جہاں چاہے اپنی جگہ بنا ہے یعنی ان کو ایک پوری آثورٹی مل گئی کہ وہ جناب جس کو چاہیں جس شخص کو بھی جانسی جوب پہ سیٹل کرنا وہ بھی کر سکتے تو یہ ہوا ہمکارا اچھا اب آپ کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ میں آپ کو ایک جسٹ یہ دکھا دوں آپ کو آپ نے پہلے پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھی تھی یہ پکچر کہ یہ ایجپٹ پورا سہرا ہے لیکن خاص طور پر یہ جو ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ کے بیچ میں یہ ڈیلٹا درہ نیل کا جو ہے یہ بہت سرسر ہے اور آپ اگر میرا یہ سفرنامہ پڑھیں قرآن اور بائبل کے دیس میں تو اس میں میں ایجپٹ کیا تھا تو یہ دیکھا تو بالکل فیل یہ ہو رہا کہ ہم جیسے پنجاب میں کہیں گزر ہیں اچھا اور لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تا بھی بالکل ایسے ہی تھا جیسے پاکستان کے ہمارے پنجاب کے جو دھیاتی حضرات کا جیسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہی ایجپشنز کا بھی ایسے تھا یہ میرا پرسنل ایکسپیڈینس ہے تو آپ بھی کبھی جائیں تو دیکھئے گا بہت ہی ذرخیز ایریاں اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ بیچ میں جہاں جہاں سے دریائے نیل یعنی جنوب سے شمال کی طرف آ رہا ہے تو اس میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی زمین میں جتنا حصہ ملتا ہے ان کو تو وہاں پہ بھی وہ اگریکلچر کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈلٹا میں زیادہ تر چلتا ہے تو یہ معاملہ ہے تو اب اس پہ جب اللہ تعالی نے اتنی حکومت ان کو دے دی کہ ان کو فینینشل منسٹر یہ آپ اس طرح ہی سمجھ لیں کہ آج کل کے زمانے کا کوئی فینینشل منسٹر امریکہ کا بن جا تو یہ وہ حیثیت بن گئی کیونکہ اس زمانے میں دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور ایجپٹ تھی اور اس کا ایویڈنس آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے کہ آپ یہ قہرہ کی خود آپ میوزیم میں چلے جائیے تو کیا کیا چیزیں اس زمانے میں بنی ہوئی ہیں وہ آج بھی اب دیکھ سکتے ہیں جا کے تو بہت سارے یورپینز اور امریکین وہ آکے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا کیا معاملات ہوتے تھے اور کیا کیا ٹکنالوجی اس زمانے میں تھے تو وہ ریسرچ کرتے ہوتے ہیں آپ بھی چاہیں تو کر سکتے جزا کر لہو خیر محسن الجزا محسن الجزا